لاہور میں ایٹس اینڈ بائٹس کے پر موجود ہوں آرہے میرے کلیف سے آپ نے ضرور جائے لاہور میں ایک فیمس برگر ہوا پڑا ہے جی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ریویو کرا دوں میں بھی جا کے دیکھوں کیسا برگر ہے بھائی جس کی تعریفیں پورے لاہور میں چل رہی ہیں ہم جی فرینڈ تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی ریسٹورنٹ پر میں جیسے یہاں پہ اترا تو میرے سامنے تھا ایٹس اینڈ بائٹس ریسٹورنٹ سمنہ آباد فوراں میں گیا جی ان کی چھت پہ تاکہ آپ کو دکھا سکو ان کا بہترین سٹنگ پلان بھائی جیسے ہی میں ان کی چھت پہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی سمنہ آباد میں تو ایسا ریسٹورنٹ ہو ہی نہیں سکتا بھائی تو بھائی میں کچن میں جاتے ہی میں تو ان کے کاریگر پہ فیدا ہو گیا بھائی کیا کمال انداز تھا برگر بنانے کا اور ساتھ میں پیزا بنانے کا بھائی یہ ہومیڈ ہے یہ تھے جی ان کے کسٹمر ریویوز اور اسی طرح کے بہت سارے کسٹمر ریویوز دیکھ کے میں آیا ہوں سمنہ آباد ایٹس اینڈ بائٹس ریسٹورنٹ پہ ان کے کچن میں دیکھ دیکھ کے مجھے اور زیادہ بھوک لگی یہ ہے تو جلدی جلدی ان کا منگواتے ہیں پیزا اور ساتھ میں ہمارا سپیشل برگر جس کا نام ہے جی مالٹن لاوہ پرو میکس برگر اس برگر میں جو چیز یوز کر رہے ہیں نا بھائی وہ چیز نہیں واقعی میں کوئی چیز ہے اور ایسی چیز میں نے پوری لائف میں نہیں دیکھی بھائی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں ان کی چیز کی ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہمارے سامنے آ چکا ہے جی ان کا برگر اس برگر کا پہلا بائٹ لیتے ہی دل سے آواز نکلی مزا آیا اوہ بھائی مزا آ گیا بھائی مزا آ گیا برگر میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں کھایا بھائی پوری لائف میں اوہ بھائی یہ تو ایک ٹائم کا پورا دینر ہے بھائی ایک برگر شرگر نہیں ہے بھائی ابھی میرے باس آ چکا ہے جی ان کا سپیشل فجیتہ پیزا برگر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں تو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ان کے پیزے کا بھائی کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے نارمل ہی ہے لیکن ان کا برگر بڑا ہی کمال کا تھا ہنجی فرینڈز تو آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ